بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر مدسر حسین ہے آج کے سیشن میں ہم ایک بہت کامن کنڈیشن کو ڈسکس کریں گے جو شیف اور کوٹ کی پروڈکشن کے اندر بہت زیادہ ایک میجر کانسٹینٹ کے طور پر سامنے آتی ہے کیونکہ یہ پیراسٹی گیسٹرو انٹریٹس کا حصہ ہے تو اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ریمائنڈر کے طور پر یہ چیز بتاتا جاؤں کیونکہ جو پیراسٹی گیسٹرو انٹریٹس ہے اس میں ایک میجر سارے جو پیٹ کے ورمز ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو جو اس کے دو پارس ہیں ایک گیسٹریٹس جو وہ سٹومک کے وہ ورمز جو سٹومک کے اندر ریزائٹ کرتے ہیں پیٹ کے وہ ورمز اور دوسر نمبر پہ پیٹ کے وہ ورمز جو انٹسٹائنز کے اندر ریزائٹ کرتے ہیں وہ انٹریٹس کا باعث بنتے ہیں تو کیونکہ ہم پہلے نمبر پہ پیراسٹی گیسٹرو انٹریٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں ہم ایسے سٹومک کے ایسے ورمز ڈسکس کریں گے جو صرف اور صرف سٹومک کے اندر ریزائٹ کرتے ہیں سٹومک کے اندر ریزائٹ کرنے والے تین میجر ورمز ہیں جو پہلے نمبر پہ ہمانکس کنڈارٹس ہے دوسرے نمبر پہ ہسٹرٹیجیا ٹائپ کے ورمز ہیں اور تیسرے نمبر پہ ٹرائکو سٹرانگیلس ٹائپ کے جو ورمز ہیں وہ سٹومک کے اندر ریزائٹ کرتے ہیں یہ ورمز کی ایسی قسم ہے جو گیسٹرو انٹریٹس کا باعث بنتی ہے ان تینوں میں سے ہم آج کے سیشن میں ہم ہمانکس کنڈارٹس کو ڈسکس کریں گے ہمانکس کنڈارٹس بہت زیادہ کامن وم پائے جاتا ہے جو زیادہ تر ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل ریجنز کے اندر بہت کامن ہیں اور یہ ان ریجنز کے اندر زیادہ کامن ہیں جدر سمر رین فال زیادہ ہوتی ہے سمر رین فال کے ساتھ ہی اس کا لوڑ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اب جو ہمانکس کنڈارٹس ہے یہ تین ٹائپ کی انفیسٹیشن کرتا ہے انفیسٹیشن کا مطلب ہے کہ اس میں جانور کے پیٹ کے اندر جو سٹامک کے اندر کیڑوں کا اٹیک ہوگا وہ تین قسم کا ہوگا پہلے نمبر پہ ہائپر اکیوٹ یا پر اکیوٹ ٹائپ کا جو انفیسٹیشن ہوگا اس میں اندر بہت زیادہ لوڑ کے اندر وامز جو ہیں وہ ابو میزم میں داخل ہو جاتے ہیں جب بہت زیادہ وامز کا لوڑ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے تو اینیمل جو ہے وید اوٹ شرنگ سپیسفک سائنس وہ خاص جو میماری کی خاص علامات ہیں سپیسفک علامات ظاہر کیا بغیاری ایک ویک کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جو دوسری ٹائپ کی انفیسٹیشن ہے جس کو اکیوٹ انفیسٹیشن کہتے ہیں اس میں ورمز جو ہیں وہ تھوڑے سے کم تعداد کے اندر سٹامک کے اندر داخل ہوتے ہیں جو گسٹرائٹس کا باعث بنتے ہیں اور اس میں سپیسفک جو علامات ہوں گی بیماری کی وہ ظاہر ہو جاتی ہیں بیماری کی سپیسفک علامات کیونکہ ورمز کا دوسرا نام باربر پول ورم ہے اور یہ بلڈ سکنگ پیراسائٹ ہے بلڈ سکنگ پیراسائٹ ہے بلڈ سکنگ پیراسائٹ ہے تو اس لیے یہ باڈی کے اندر جو ہے وہ سٹامک کے اندر خون کو چوستا ہے خون چوستنے کی وجہ سے باڈی کے اندر جو ہے وہ بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے باڈی کے باڈی میں جنرلائزڈ اڈیما شو ہو جاتا ہے جنرلائزڈ اڈیما سے مراد یہ ہے کہ جانور کی جو ٹانگیں ہیں اس کا جو پیٹ کا نچلا حصہ ہے اور جو جبڑے کے نیچے کی جگہ ہے یہ ان جگہوں پہ سوزش ہو جاتی ہے وہ ایسی سوزش ہوتی ہے کہ آپ انگوٹے کے ساتھ یا انگلی کے ساتھ اس کو پریس کریں تو اس میں نشان بٹ بن جاتے ہیں پیٹ آن پریشر اڈیما ہو جاتا ہے پیٹ آن پریشر اڈیما تب باڈی کے اندر ہوتا ہے جب ہیمو گلومن کی اماؤنٹ جو ہے پروٹین لاؤس ہونے کی وجہ سے باڈی کے اندر پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے اور جو خون کے اندر پانی ہوتا ہے وہ گریوٹی کی وجہ سے جو باڈی کے نچلے حصے ہیں ادھر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جو تیسری ٹائپ کی انفیسٹیشن ہے جس کو کرونک انفیسٹیشن کہتے ہیں اس میں اینیمل اس کی باڈی کے اندر خون کی کمی تو ہوتی ہے لیکن وہ اس کو ساتھ ساتھ کوپ کر رہا ہوتا ہے اس کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے ساتھ اس میں سپیسٹیفک انیمیا کے سائنس جو ہیں وہ مجود ہوں گے اور ویٹ لوس جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہوگا اب میں آپ کو کچھ ایسے کیسز جو ریکارڈ کیے گئے ہیں ہموکس کنٹارٹس کے کرونک سٹیج انفیسٹیشن کے اور اکیوٹ انفیسٹیشن کے وہ آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ فیلڈ کے اندر کیسے جو ہے اس کو ڈائیگنوز کرنا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے اور اس کی پروفیلیکٹک میزرز کیا ڈاپٹ کرنی ہے にید کیا کرنی ہے اور اس کی پروفیلچنکت نے یا mountaineek زیادہ کامن Guardian ہم ٹرائض چیاریستیم اور اس کی پروفیلچنکت نے بسم مت فر Practice beans پروفیلس vport ڈاپٹ کرنی ہے یا ڈاپٹ کرنی ہے آپ کو ڈاپٹ کرنی ہے موسیقا 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 آپ نے اس بیماری کے جو علامات ہیں سائن اینڈ سمٹمز ہیں وہ تو دیکھ لی ہیں کہ اس بیماری کی تشخیص کیسے کرنی ہے کیونکہ انڈو پیراسٹیزم کا پرابلم بہت زیادہ کامل ہے تو اس حساب سے آپ کو انیملز کی ڈیورمینگ جو ہے وہ سال میں چار دفعہ وہ لازمی کرنی ہے اور اگر انڈو پیراسٹیزم کا خاص طور پر ہمونکس کنٹارٹس کیونکہ ہم آج کے سیشن میں ڈسکس کر رہے ہیں اگر اس کا اوور لوڈ آدھا فیل ہو رہا ہے تو اس کو پندرہ دن کے وقفے کے ساتھ ڈیورم کریں پندرہ دن کے وقفے کے ساتھ اس کو اس لیے ڈیورم کرنا ہے کیونکہ جب انوائرمنٹل ٹمپریچر کافی کم ہو جاتا ہے سردی کا موسم آتا ہے تو وہ ہیپو بائوسس میں چلے جاتے ہیں ابو میزن کی جو سب مکوزہ اس کے اندر موجود رہتے ہیں یوں ہی باہر کا ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز کرتا ہے سمر سیزن آتا ہے تو ہیپو بائوسس کے اندر موجود لاروے ایرسٹڈ لاروے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور ایکٹیویشن کے بعد وہ ورم لوڈ کو اور زیادہ انکریز کر دیتے ہیں اس لیے پندرہ دن کے وقفے کے ساتھ ڈیورمنگ کریں گے تو درڈ ورم جو پہلے سے موجود ہوں گے وہ بھی کل ہو جائیں گے اور پندرہ دن بعد اگر ایرسٹڈ لاروے ایکٹیویٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی کل ہو کے باہر نکل جائیں گے تو اس میں آپ نے میڈیسن کون سے یوز کرنی ہے میڈیسن کے حوالے سے البینڈازول آئیورمیکٹن اور ساتھ میں اکسفینڈازول یہ سارٹ کاملی یوز ہوتے ہیں یہ سارے سارٹ کام کرتے ہیں اور ایک کافی زیادہ فیلڈ کے اندر کنفیوجن پائی جاتی ہے کہ یوں ہی لوگ بوٹل جا کا سائن دیکھتے ہیں یہ جبڑے کے نیچے سوزش نکلتی ہے اس کا سائن دیکھتے ہیں تو کافی جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ لیور فلوک کا جو اٹیک ہو گیا ہے ایکچولی یہ بوٹل جا ایک سائن ہے یہ کسی بیماری کی سپیسیفک علامت نہیں ہے بوٹل جا تو بہت ساری بیماریوں میں علامت کے طور پر ظاہر ہو جاتا ہے ہیمونکس کا انٹارٹس میں ہو جاتا ہے لیور فلوک میں ہوتا ہے ٹک پیراسائٹس میں ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹک فیور کے اندر ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ اگر پروٹین کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے تو اس میں بھی بوٹل جا نظر آتا ہے اس لئے بوٹل جا کو ایک سپیسیفک علامت نہیں سمجھنا اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کے حوالے سے لوگ نائٹروکسینل کا سارٹ جو ہے وہ جوز کرتے ہیں نائٹروکسینل ایکچولی لیور فلوک پہ بھی کام کرتا ہے اور ساتھ میں ہیمونکس کا انٹارٹس اس پہ بھی کام کرتا ہے اس لئے دیتا ہے کیونکہ یہ دونوں پہ کام کرتا ہے اس لئے اس کنفیوزن کو کلیر کریں کہ یہ بوٹل جا لیور فلوک کی علامت نہیں ہے لیور فلوک میں بھی ہوتا ہے مونکس کا انٹارٹس میں بھی ہوتا ہے اور بہت ساری کنڈیشنز میں بوٹل جا کی جو علامت ہے وہ نظر آتی ہے ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ لوگوں نے پندرہ دن کے وقفے کے ساتھ اگر بہت زیادہ آور لوڈ ہے تو پندرہ دن کے وقفے کے ساتھ اس کی ڈیورمینگ کرنی ہے ویسے سال کے اندر تین سے چار مرتبہ وہ ای پی جی پہ ڈیورمینگ کرتا ہے کہ اگ پیراسٹک کاؤنٹ کتنا ہے ای پی جی ایکس بر گرام کتنے ہیں تو اس حساب سے ڈیورمینگ جو ہے وہ شیڈیول کرنی ہے لیکن اگر انڈیویجوالی انیمل کے کیسز آ رہے ہیں تو آپ انڈیویجوالی انیملز کو ڈیورم کر سکتے ہیں تاکہ وہ دوسرے انیملز کو انفیسٹ کرنے کے لیے اور زیادہ ورمز بیدا کرنے کا باعث نبہ ہے آپ اس ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو انفرمیشن مل رہی ہے اور جو مزید ویڈیوز بنائی جائیں گی وہ بھی آپ کو ملے اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کا فائدہ ہو اور لوگ بھی اس انفرمیشن سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں